نحمدہو و نسلی علی رسول کریم ساتھ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی سینئر ترین مفتیان کرام کے پینل کے ساتھ آپ کے خدمت میں موجود ہیں اور جو سوالات آپ نے آج میں بھیجے ہیں انشاءاللہ ان سارے سوالات کو آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو سوال آپ بھیجتے ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں تعریف بھی کروانا چاہتا ہوں ہمارے جو پہلے موزز مہمان ہیں مفتی فیصل احمد صاحب اسم گرامی ہے سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اور ہمارے جو دوسرے موزز مہمان ہیں مفتی عویز صاحب سینئر استاز سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے تو پہلا سوال جو ہم کریں گے انشاءاللہ وہ مریم نبیل کا ہے اور پوچھا ہے انہوں نے مفتی فیصل صاحب سے اور پوچھتی ہیں کہ تحجد کی نماز فجر کی ازان سے پہلے کب تک مفتیز پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تحجد کی نماز کا تعلق فجر کی ازان سے نہیں ہے فجر کے وقت سے ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں وطر پڑھ سکتے ہیں سہری کر سکتے ہیں رات کے جتنے آقام ہیں آپ اس میں عمل کر سکتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس میں علماء کا فجر کے وقت میں اختلاف ہے تو ایک وقت تھوڑا پہلے ہوتا ہے جس کو ایٹین ڈگری کا کہتے ہیں اور ایک تھوڑا سے دیر سے ہوتا ہے ففٹین ڈگری کا ہوتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ پہلے اڑ گئی ہیں تو ایٹین ڈگری سے پہلے ہی آپ اپنی تحجد اور وطر وغیرہ سب مکمل کر لیں لیکن اگر بل فرض آپ نہیں کر سکیں اور ابھی ففٹین ڈگری کے حساب سے وقت موجود ہے تو کیونکہ بہت سے محقق علماء کی وہ بھی رائے ہیں تو لہٰذا پنڈہ ڈگری تک بھی آپ جا سکتی ہیں البتہ یہ کہ پنڈہ ڈگری کا وقت کب ہوتا ہے اٹھارہ کا کب ہوتا ہے تو اس کا تعلق یا تو یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کے کسی علاقے میں ہیں تو آپ جامترشید سے وہاں کا نقشہ بنوا سکتی ہیں اور اگر کسی اور ملک میں بھی ہیں اگر بل فرض تو وہاں سے آپ جب ہمارے دلتوں سے رابطہ کریں گے تو آپ کو سوفیس ایسے بتا دی جائیں گے ان کا طریقہ بتا دی جائے گا جس کے ذریعے سے آپ پتہ کر سکیں اصولی طور پر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ تحجد پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے جی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اصولی طور پر آپ پڑھ سکتی ہیں تحجد اور اگلا سوال ہے جی شیخ اسامہ صاحب کا اور پوچھتے ہیں کہ نماز کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا مگر میں نے نماز پڑھ لی اب وہ ادا کہلائے گی یا قضا کہلائے گی جی نماز کا وقت اگر گزر چکا ہے اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہرے وہ قضا ہی ہوگی البتہ یہی بات ہے کہ یعنی نماز سے مراد آپ کی جماعت ہے یا نماز کا وقت ہے اگر نماز کا وقت ہے پھر وہ قضا ہوگی اور اگر جماعت آپ کی رہ گئی بعد میں آپ نے نماز کے وقت کے اندر پڑھی ہے تو وہ بھی ادا کہلائے گی ٹھیک ہے جی وہ شکریہ سوال ہے جی بنت عزیز احمد صاحبہ کا انڈیا سے پوچھتی ہے مفتی فیصل احمد صاحب سے کہ قرآن کے کسی پارے میں اگر کوئی پارہ آدھے سے زیادہ ڈبل چھپا ہوا ہو تو اسے پڑھنے کا حکم کیا ہوگا اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو اسے گناہ ہوگا یا نہیں جی کیونکہ یہ کافی زیادہ غلط چھپ گیا ہے تو جو پڑھے گا اس کو بار بار تقرار کرنا پڑھے گا ایک پارہ جو ہے وہ ڈیڑھ پارے کے برابر ہو جائے گا تو بہت سے مسائلے سے پیدا ہوں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ الگ سے احترام کے ساتھ رکھ دیں اور استعمال کے لیے کوئی دوسرا پارہ لے لیں باقی اگر کوئی اس سے بھی پڑھتا ہے اور یعنی وہ صفحے چھوڑ دیتا ہے اس کو پتا ہے اس کا یا پھر اس کو پتا نہیں ہے لیکن وہ دوبارہ سے پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اس نے جانبوجھ کے کوئی ترتیب کی خلاف عرضی نہیں کی ہے اور نماز سے ہٹ کے اس نے ترتیب سے ہٹ کے پڑھا ہے تو اس لیہاز سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بھرحال اس کے اندر یعنی قرآن کریم جو ہے وہ دیر سے ختم ہوگا بار بار یعنی آدمی مایوس بھی ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر سے پھڑھ ہوں میرا پھارہ پورا نہیں ہوا تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو بدل لیا جائے بہت ہی بہتر جواب دیا جائیں گے مفتی محمد عوید صاحب کے خطبت میں اور سوال پوچھا ہے جی محمد جعوید صاحب نے کوئیستان سے پوچھتے ہیں کہ سنا ہے کہ زہر کی نماز سے پہلے چار اقت جو ہے نماز نفر اس کا ثواب تحجد کے برابر ہے یہ کس وقت پڑھنی چاہیے زہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یا بعد میں اس کو پڑھا جائے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر برابر نعازم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا جس نے زہر کی نماز سے پہلے چار اقت نماز ادا کر لی تو اس کا ثواب اتنا ہے جو گھویا کہ اس نے رات میں تحجد کی نماز پڑھی تو فقہ نہیں لکھا ہے کہ اس سے مراد زہر سے پہلے جو چار اقت پڑھی جاتی ہیں تو وہ مراد نے یعنی سنت محقق زہر سے پہلے کی چار اقت تو جب اس سے مراد سنت محققہ ہیں تو واضح بات ہے وہ وقت کے داخل ہونے کے بعد زہر کی نماز سے پہلے پڑھی جائیں گی تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ چار اقت سنت محققہ پڑھنا اس کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا انسان رات کو کھڑا ہو کر دھجد ادا کرتا ہے تو اتنا ثواب ملتا ہے تو اتنا ثواب سنت محققہ کا ہوگا جی بہت شکریہ سوال ہے جی مفتی بحیث صاحب سے لاہور سے پوچھا گیا اور پوچھتے ہیں کہ اگر نکاح میں دو گواہ ہوں جن میں سے ایک قاضی صاحب ہو تو کیا نکاح ہو جائے گا جی اگر مجلی سے نکاح میں دلن اور دلہ کے علاوہ اگر دو گواہ موجود ہیں قاضی کے علاوہ وہ عقل بالک مرد مسلمان ہیں تو نکاح تو ہو جاتا ہے البتہ یہ الگ بات ہے کہ نکاح کے اندر شریعت نے تشہیر کو پسند کیا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ ہوں مجمع میں کہہ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نکاح کو خوب تشہیر کے ساتھ کرو اور مسجد میں ادا کرو تو جب ایک دو مرد ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ تشہیر کے ساتھ نکاح نہیں ہوا بلکہ خفیہ طور پر کہہ جا رہا ہے تو یہ کوئی طریقہ شریع لحاظ سے کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے لیکن نکاح بہرحال ہو جائے گا لیکن طریقہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے شریعت وار سے بہت شکریہ جی سعودی عرب سے سوال پوچھا ہے گلفام نے اور پوچھتی ہیں کہ بیوی غصے میں بول دے کہ میں گھر سے چلی جاؤں گی اور ہم نے بول دیا کہ چلی جاؤ تو کیا اس سے طلاق تو نہیں ہوگی جبکہ ہماری نیت طلاق کی نہیں تھی جی یہ شریعت وار پر طلاق کے جو مختلف قسم کے الفاظ ہیں تو یہ کنائی الفاظ میں آتا ہے ایزہ بھی چلی جاؤ تو جو کنائی الفاظ ہوتے ہیں تو ان میں ضروری ہوتا ہے طلاق واقع ہونے کے لیے کہ شوہر طلاق کی نیت کرے تو اگر شوہر کی طرف سے طلاق کی نیت نہ ہو تو پھر طلاق نہیں ہوتی تو لہذا اس صورت مینوں نے نیت نہیں کی ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی اس صورت میں ان کی نیت چونکہ نہیں تھی تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی جی بہت شکریہ جائیں گے مفتی فیصل آمد صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے امی نجم نے پوچھتی ہیں سیالکورت سے کہ قرآن پاک کو دو بار یاد کرنے کا آسان طریقہ بتا دیں میں چھوٹی عمر میں دس سال پہلے حفظ کر چکی تھی اب عمر تقریباً اٹھالیس سال ہو گئی ہے کیا کرنا چاہیے جبکہ تلاوت الحمدللہ روزانہ کرتی ہوں جی قرآن کریم انسان بھول جاتا ہے تو عام طور پر یاد کرنے میں تو اسی مشقت ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھتی بھی ہیں اور توجہ بھی ہیں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ جندی کر لیں گی انشاءاللہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کیونکہ آپ شاید دیکھ کر تلاوت کرتی ہیں اور جو رمضان وغیرہ میں عام طور پر دائر خواتین ترابی نہیں پڑھاتے تو اس لحاظ سے مطلب آپ کے بار بار یعنی بغیر دیکھے پڑھنے کی کوئی صورت شاید پیدا نہیں ہوئی اور آہستہ آہستہ آپ کا جو یاد تھا آپ کا وہ بھولتی آپ چلی گئیں اب اس سلسلے میں تجویز یہ ہے کہ آپ روزانہ کا کوئی وقت تہہ کریں مقدار میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ مقدار کرنے میں پورا دن ہی لگ جائے تو آپ کوئی وقت تہہ کر لیں مثلا ایک گھنٹہ آپ روزانہ قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے یاد کرنے میں دیکھیں اچھا پھر اس میں آپ کو دو سفے ہو جائیں پاؤ ہو جائیں جتنا بھی ہو جائیں چیک ہے تو کیونکہ آپ تو دھورا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے بعض جگہیں اچھی یاد ہوں تو اگدم سے وہ یاد آنا شروع ہو جائیں جی بلکہ تو جتنی مقدار بھی ہو جائے گھنٹہ رکھ کر آپ اس کو یاد کریں سیکھا اچھا اس کے بعد پھر ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کا یہ مسئلہ پیدا ہی دیکھ کر پڑھنے سے ہوا ہے ٹھیک تو لہذا پھر اب اس حصے کو جو آپ نے یاد کر لیا ہے اس کو آپ بغیر دیکھے پڑھیں بغیر دیکھے پڑھنے میں درہ مشکل ہوتی ہے کوئی سنانے والا اگر نہ ہو تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس دن کی جتنی بھی آپ نمازیں پڑھیں تو اس میں اس کو دور آئیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو بغیر دیکھے پڑھنے کے ایک مشک ہوگی اور آپ پر نماز میں ایک پریشر بھی ہوگا کہ آپ ذہن پر زور دے کے اس کو لائیں تو اس طرح سے آپ ایک ترتیب بنائیں اور مزید یہ ہے کہ آپ پھر جو یہ یاد ہوتا جائے پھر اس کے پھیرے کے لئے مزید آپ ایک گھنٹہ رکھیں ایک گھنٹہ مزید رکھیں تو اس طرح سے آپ کم از کم دو گھنٹے یعنی الگ سے اور باقی نمازوں کے اندر ٹھیک اگر آپ یہ وقت دے دیں گی تو انشاءاللہ کوئی جلدی یاد ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور جب تھوڑے سے آپ کے یعنی وقت قابوں میں آ جائے اور تھوڑی مقدار بڑھ جائے تو پھر بہتر ہوگا کہ آپ اس کے لئے کوئی مولیمہ بھی رکھ لیں تاکہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے کیونکہ زیادہ جب ڈیٹا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمالنا ایک مستقل کام ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کسی استاد کو بھی رکھیں ٹھیک ہے جی بہت یومدہ طریقہ مفتی فیصل آمد صاحب نے قرآن کو یاد کرنے کا بتایا اس پر عمل کرنا چاہیے صدقہ نافلہ تو جب آپ کی مال کے اندر ہی ہوتا ہے تو وہ تو تیہ نہیں ہوتا آپ اپنی مرضی سے ہی دیتے ہیں شاہد ان کی مراد یہ ہوگی کہ انہوں نے مہینے کا کچھ تیہ کیا ہوگا کہ میں مثلا ہزار روپے صدقہ کروں گا پھر کوئی آیا تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو کرزہ دے دوں تو دیکھیں یہ ظاہرہ آپ جو کرزہ دے رہے ہیں یہ صدقہ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک مستقل نیکی ہے بلکہ یہ حدیعہ دینے سے زیادہ یعنی افزل ہیں اس لئے کہ جو حدیعہ دیتا ہے اس میں بندہ ایک دفعہ دے دیتا ہے اس کو یعنی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی یہاں پر آپ دے بھی دیتے ہیں پھر ظاہرہ مسلسل رابطہ بھی رکھتے ہیں واپسی کے لئے تو اس میں زیادہ پریشانی ہوتی مجھاہدہ ہوتا ہے تو اس کے سواب زیادہ ہوتا ہے تو یعنی آپ نے ایک اس سے افزل کام میں تو پیسے لگا دی ہے لیکن یہ صدقہ برحال نہیں ہے تو اگر آپ کی گنجائش ہو تو ان دونوں چیزوں کو الگ رکھیں ٹھیک ہے گنجائش نہ ہو تو اس کے اندر بھی کرسے صحیح جی بہت شکریہ جہاں ہی بفتی عویہ صاحب کی ختمت میں اور سوال ناظرین مکرم پوچھے ہیں نیدہ نے انڈیا سے کہ کیا سیکیورٹی پر مکان لینا جائز ہوگا یہ سیکیورٹی پر مکان لینا جائز ہے سیکیورٹی سے مراد اگر ان کی یہ ہے کہ مکان جب کراہ پر لیے جاتا ہے تو اس سے پہلے کچھ رقم ایڈوانس کے طور پر لی جاتی ہے مکان کے تحفظ کے لیے یا کراہ کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے تو اس طرح سیکیورٹی کی طور پر اگر رقم لی جاتی ہے ماری مکان لے رہا ہے تو اس کی اجازت ہے البطہ یہ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہنشین رہنے چاہیے کہ اگر کراہ کی کمی بیشی اس سیکیورٹی جو دیپیزٹ کے طور پر دیے جا رہا ہے اس کی کمی بیشی کے ساتھ مالک ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا یعنی آپ مکان کراہ پر دے رہے ہیں اور مکان کراہ پر دیے جا رہا ہے وہی کراہ دس ہزار روپے کراہ ہوگا اگر آپ پچہ ہزار روپے دیں گے اور اگر آپ دیپوزٹ دیں گے ساٹھ ہزار روپے تو پھر کراہ آٹھ ہزار روپے ہوگا تو کراہ کی کمی بیشی اگر سیکیورٹی کو پر مالک اور موقوف ہے تو پھر یہ سورج جائز نہیں ہوگی مغیرہ آمد کا سوال ہے یوکے سے پوچھ رہے ہیں کیا یوکے سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ یوکے سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ سٹاک ایکسچینج بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے اس میں ڈیریویٹیوز بھی ہوتے ہیں بانڈز کی بھی خرید و فروغ تو ہوتی ہے شیئرز بھی ہوتے ہیں تو اگر بانڈز کے اندر کی جاری ہے یا ڈیریویٹیوز کے اندر کی جاری ہے آج کے لئے اسلامی ڈیریویٹیوز بھی آگئے ہیں یا سکوک بھی آگئے ہیں تو اس کے اوپر ڈیپنڈ کرے گا کہ کس چیز میں انویسٹ کی جاری ہے اگر بانڈز کے اندر ہے یا ڈیریویٹیوز کے اندر ہے تو پھر یہ تو جائز نہیں ہے لیکن اگر شیئرز کے اندر کیے جا رہی ہے تو اس کے لئے پھر دو تین شرائط اگر سامنے رکھ کر کے جائے تو شیئرز میں کاروبار کرنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ اس کا کور بزنس حلال ہو اور ایسے ہی جو اس کے فکس ایسٹس ہیں وہ بھی موجود ہوں صرف دیون کی صورت میں یا نفتی کی صورت میں نہ ہو اور اسی اگر جو کمپنی ہے اگر وہ لون کو پر کہیں سے پیسے لے رہی ہے تو اس صورت میں ضروری ہوگا کہ اس کی جنرل میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر بقاعدہ اس کے برات کی اعلان کرے یا تحریر طور پر لکھے دے دے تو اگر ان تین شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے شیئرز کے اندر پیسے لگائے جائیں اور اگر انہوں نے اس سے کوئی نفت اگر لیا ہے تو صورت میں اسی تناسب سے وہ سبقہ بھی کر دیں تو اگر ان تین شرائط کو یا چار شرائط جو ہیں سامنے رکھتے ہوئے کاروبار کہہ جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہوگی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سوال ہے جی اسلامی بینکنگ سے متعلق اور عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے کہ منا سوال اسلامی بینکنگ کی جو کار ایجارہ سکیم ہے اس کے بارے میں ہے یہ اسلامی کس طرح سے ہے اور کنونشل بینکنگ سے مختلف کس طرح سے ہے اگر میں میزان بینک سے گاڑی لیتا ہوں تو مجھے وہ تکافل دیتے ہیں کیا وہ میرے لینا جائز ہوگا یا نہیں جب بھی گاڑی کوئی لی جاتی ہے چاہے وہ کنونشل بینک سے لی جائے یا اسلامی بینک سے لی جائے ٹھیک تو نام تو ایجارہ کا ہی استعمال ہوتا ہے جی بالکل تو ظاہری طور پر انسان یہ کہتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ایجارہ کہہ رہا ہے یہ بھی ایجارہ کہہ رہا ہے صحیح ہے تو جو فرق اور ڈیفرنس ہوتا ہے وہ طریقہ کار اور پروسیجر میں ہوتا ہے کہ جو اسلامی بینک ہوتے ہیں تو وہ ایجارہ کا جو شریح طریقہ کار ہے جو کنڈیشن ٹرم ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایجارہ کے اوپر گاڑی دے رہا ہوتے ہیں جبکہ جو کنونشل بینک ہوتے ہیں تو ایجارہ کا نام تو استعمال کرتے ہیں لیکن ایجارہ کے ویریٹ صحیح ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہیں تو ان کو سامنے نہیں رکھا جاتا تو اس لیے معاملہ صحیح ہوتا ہے وہ معاملہ صحیح نہیں ہوتا اب خرابی ہیں اس میں بہت ساری ہوتی ہیں مثال کی طور پر ایجارہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رسک اور زمان وہ لیسور کے اس میں رہے جبکہ کنونشنل بینک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لیسی کی طرف ٹرانسفر کر دی جاتا ہے جبکہ وہ لیسی کی طرف ٹرانسفر نہیں ہو سکتا لیسور ہی کی طرف رہتا ہے اور ایسی اس کے اندر خرابی بھی پائے جاتی ہے کہ جب یہ پیریٹ اور ٹین اور ختم ہوتا ہے تو یہ گاڑی آٹومیٹک لیسی کی طرف چلی جاتی ہے تو جبکہ شریطوں پر ضروری ہے کہ جب دو کنٹریکٹس کو آپس میں ملائے جا رہا ہے اور اس سو پر ملائے جا رہا ہے کہ دونوں کی جو رسپنسپلٹیز ہیں اور جو اس کے اوپر مرتب ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کو اس سو پر مرش کر دینا کہ یہ انسان پہچان نہیں کرسے کہ کونسا اگریمنٹ ہے سیل کے اگریمنٹ ہے یہ جارے کے اگریمنٹ ہے تو اس سے بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو کنونشل بینک میں جو اجارے پر چیز دی جاری ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ معلوم نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سیل کے اگریمنٹ ہے اجارے کے اگریمنٹ جبکہ اسلامی بینک کے اندر اس کو بقاعدہ الگ سے منشن کیا جاتا ہے کہ اجارے کے اگریمنٹ ہے پھر اگر گاڑی کو بیشنا ہو تو بقاعدہ ایک الگ سے معاہدہ کیا جاتا ہے بہت شکریہ جی کہیں سے گاڑی لی جائے تو یا تو انشورنس کروانی پڑتی ہے تقافل کروانے پڑتا ہے تو تقافل کروانے کی کنجائش ہے تقافل کروانے کی کنجائش موجود ہے بہت شکریہ جی بینکنگ کے اوپر تفصیل سے آپ نے روشنی ڈالی اگلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اور وہ ظاہر شاہ پوچھتے ہیں چاہ سدہ سے کہ سرکاری ملازم کو اپنی پیمسن یا دوسرے واجبات کے لیے مجبوراً اکاؤنٹ والوں کو رقم جو دی جاتی ہے اور دیتے بھی ہیں تو اس کا رقم تا دینا کیسا ہوگا جی عام طور پر تو رشوت دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے چاہے رشوت دینے والا ہو یا رشوت لینے والا ہو دونوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے جو بھی رشوت دینے والا ہوتا ہے یا رشوت لینے والا ہوتا ہے تو دونوں جھندم میں جائیں گے لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ آپ کا اپنا جائز حق ہے اس کو جب تک وصول نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے لئے کچھ پیسے نہ دے دیں تو اگر آپ نے جائز جو قانونی طریقے جتنے بھی ہیں ان کو فالو کر لیا ہے اسمال کر لیا ہے اس کے باوجود آپ اپنا حق وصول نہیں کر پا رہے ہیں تو اس صورت میں رشوت دینے کی گنجائش ہے لیکن جو رشوت لینے والا ہے اس کو کسی بھی صورت میں لینے کی کوئی رشوت گنجائش نہیں ہے وہ گناہ کا مرتقب ہوگا ٹھیک ہے جی وہ گناہ کا مرتقب ہوگا گنجائش بھی آپ نے بتائی اور جو لینے والا ہے اس کے لئے گناہ بھی آپ نے بتایا تو اگلا سوال انشاءاللہ جائیں گے مفتی فیصل آمد صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی شاہمیر صاحب نے کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرنے پر جو پوائنٹس یا ایوارڈ ملتے ہیں کیا اس سے خریداری کرنا جائز ہوگا ہے جی کریڈٹ کارڈ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ خود بنانا جائز ہے یا نہیں تو کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ عام حالات میں بنانا درست نہیں ہے البتہ اگر کسی شخص کے لئے یعنی اس کا بزنس اتنا جو ہے وہ پھیلاوا ہو کہ وہ بغیر کریڈٹ کارڈ کے اس کو مینیجی نہیں کر سکتا اور اگر وہ اس طرح نہیں چلے گا تو اس کا بزنس کم ہونا شروع ہو جائے گا اس میں مسائل پیدا ہوں گے اس قسم کا جو آدمی ہیں اس کے لئے کریڈٹ کارڈ کی گنجائش ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس پر سود نہ لگنے دے تو عام لوگ جو ہوتے ہیں جو شوکیاں لے لیتے ہیں کہ چلو ہماری شوپنگ اچھی ہو جائے گی چلو بھی لے لیتے ہیں بعد میں آدھا کر دیں گے تو اس قسم کے لوگوں کو کریڈٹ کارڈ لینے کی اجاعت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی اب جن لوگوں کے لئے کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے تو اب کیا اس پر ان کو اگر کوئی اس طرح کا کنسیشن ملتا ہے یا کنسیشن ملتا ہے جو کرزہ ہے اس پر نفع لینا حرام ہے کرزے پر نفع رہا تو یہاں پر وہ صورت نہیں پائی جاتی کیونکہ آپ بینک کو کرزہ نہیں دے رہے جی بہتر بلکہ بینک آپ کو کرزہ دے رہے اور بینک آپ کو اضافی ایک نفع بھی پہنچا رہے جی بالکل لے رہے تو بینک کی طرف سے آپ کی طرف نفع آ رہے آپ کی طرف سے بینک کی طرف نفع نہیں جا رہا تو اس لئے اس کی گنجائش ہے کہ آپ ایسا کریں ساتھ میں یعنی ہو سکتا ہے کوئی اس سے اس کو کنفیجن ہو جائے وہ سمجھے کہ ڈیبیٹ کارڈ بھی جائز ہے لیکن ڈیبیٹ کارڈ پر اس طرح کا اگر یہ کنونشنل بینک ہے تو اس میں اس طرح کا جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ ڈیبیٹ کارڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے بینک کو کرزہ دیا ہے کیونکہ ڈیبیٹ کارڈ کے پیچھے آکاونٹ ہوتا ہے کریڈٹ میں آکاونٹ نہیں ہوتا تو آپ نے پیسے دیا ہے اور اس پیسے پر بینک آپ کو فیور دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس جو بھی اس طرح کا ڈسکاؤنٹ ہے اس میں ڈسکاؤنٹ دینے والا یا بینفٹ دینے والا بینک ہے تو آپ کے لئے یہ جائز نہیں ہوگا اور اگر کسی سوچ سے یہ پتہ چل جائے کہ دینے والا وینڈر ہے یعنی خود بینک نہیں ہے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہوگی سوال ہے اگلا پوچھا ہے جی اسلام صاحب نے ممبئی سے اور مفتی فیصلامہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کر رہا ہے چونکہ بوقت شادی سونے یا چاندی کا کچھ زیور ضرور پہنایا جاتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو دونوں طرف خفت یا زلت محسوس کی جاتی ہے لیکن مذکورہ شخص کے پاس زیور بنوانے یا خریدنے کی طاقت نہیں کیا سونے یا چاندی کے زیور جو ہے اس کی متعین مقدار ایک ماہ یا دو ماہ کی متعین مدد کے لیے قرائے کی ایک تیر رکم کر کے قرائے پر وہ لے سکتا ہے یا نہیں اگر ہاں تو اس کی ممکنہ شکل کیا ہوگی اس سوال میں دو اہم باتیں ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سونہ چاندی نہیں پینایا تو گویا کہ ہم نے اس کو جو ہے نا مطلب جلت سمجھ رہے ہیں یعنی بچی کی عزت خراب ہو رہی ہے تو اول تو ان چیزوں کو پہلے تیر کر لینا چاہیے اور ایسی جگہ پہ کرنا چاہیے جہاں پر بچی کو بچی کی حصے سے عزت ملے سمان کے ذریعے سے عزت نہ ملے اور اس میں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ ابھی کہیں سے مانگ تانکیں کر بھی لیں گے تو بات تو بہرحال دو چار دن میں مہینے میں دو مہینے میں کھلی جائے گی کہ بھائی یہ تو انہوں نے صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا تھا بعد میں اصل تو ان کا نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سے اتنے ندید سسرال والے ہوں تو وہ اور زیادہ خراب ہو جائیں بگڑ جائیں تو لہٰذا یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کرنا ہی نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے زیور کو ادھار لینا کیونکہ اس کا عرف نہیں ہے تو لہٰذا اس کو ادھار لینا بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی ویسے آریتن دے دے کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کر لیں اور بغیر کسی معافضے کے وہ تو ٹھیک ہے لیکن قرائے پر لینا اس کا ٹھیک نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ قرائے پر لینا اس کا ٹھیک نہیں ہے اگلا سوال زید پوچھنا چاہ رہے ہیں کینیڈا سے اور سوال ہے کہ یہاں کینیڈا میں میت کو دفنانے کے لیے بہت خرچہ ہوتا ہے کیا کرسچن جو ہیں وہ کرسچن کوئی بھی ہے اس کو دفنانے کے لیے پیسے ہم لوگ دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو میت کو دفنا دیں اچھا یہ سوال نمبر پانچ جو پوچھا گئی یہاں پر سوال جو ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے یعنی یہ پوچھنے چاہتے ہیں کہ میت کرسچن کی ہے اور اس کو دفنانے کے لیے ہم کہیں ادائیگی کر دیں تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی عبادت کا معاملہ تو نہیں ہے ایک آدمی پر ایک لیابلیٹی آگئی ہے اس کو دفنانا ہے تو اگر آپ نے کسی غیر مسلم کی بھی اس مد میں مدد کر دی تو یہ آپ کو سواب ملے گا جائز ہے کیونکہ آپ اس کی کسی عبادت کے اندر یا کسی تقریب میں تو معاملت نہیں کر رہے دفنانا ہے وہ تو ظاہر ہے پہلے سے تہہے کہ اس کو دفنانا ہی ہے تو اگر آپ اس میں ادائیگی کرتے ہیں اور اگر آپ کی مراز یہ ہے کہ ہم اپنی میت دفنائیں گے اور پھر کسی کرسچن کو ہمیں پیسے دینے بڑھیں گے کیونکہ یہاں پر تو پیسے لیتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے اس لئے کہ جو بھی آپ کو سرویس دے رہا ہے تو آپ اس کو پیسے دیں گے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جی بہت شکریہ جو بھی اس کو دفنار ہے تو سرویسز کے پیسے اس کو آپ کو دینا پڑیں گے بہت شکریہ جی اگلا سوال پوچھا ہے مفتی فیصل آمد صاحب سے بنت عبدالجبار صاحبہ نے انڈیا سے اور پوچھتے ہیں کیا خواتین کے لئے ڈرائیونگ کرنا جائز ہوگا جی ڈرائیونگ اگر شہر کے اندر اندر ہے اور کوئی سفر کی صورت پیش نہیں آ رہی ہے تو اس صورت میں تو بغیر کسی اس کے تردد کے جائز ہے اور جب سفر ہوگا تو ظاہر ہے محرم اگر ساتھ ہوگا تو اس کی بھی کنجائش ہو سکتی ہے البتہ ڈرائیونگ جو ہے یہ کیونکہ عام طور پر ایکسٹرنل کام ہے گھر کا کام نہیں ہے تو یہ خواتین کے اولین ذمہ داری بھی نہیں ہے اور ان کا مطلب کوئی شوق بھی نہیں ہونا چاہیے ضرورت کے تحت ہونا چاہیے اب ضرورت میں یہ ہے کہ اگر مثلاً آپ کے شوہر بیزی ہیں اور آپ اپنے بچوں کو کسی کے ساتھ بھیجتی ہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیجتی ہیں تو اس میں آپ انسیف رہتی ہیں تو آپ انہیں خود ہی چھوڑ آتی ہیں تو یہ تو آپ کے ایک ویلیڈ ضرورت ہے اور اس کے لئے آپ روز بھی جائیں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن اگر آپ کو ویسے ہی جیسے گومنے گامنے کا شوق ہے اور ڈرائیور کے نام پر آوٹنگ ہو رہی ہے اور وہ بغیر کسی خاص وجہ کے ہو رہی ہے تو یہ طرز جو ہے نا یہ پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ خواتین کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ حتر امکان یعنی برکے کا پردہ بھی نہیں بلکہ گھر کا پردہ کریں گھر میں رہے اور جب ضرورت ہو تو باہر جائیں تو صرف ایک ٹرینٹ کی وجہ سے ایسے نہیں ہونا چاہے کہ ڈرائیورنگ جائز ہے اور کیونکہ ساری گھومتی ہیں تو ہم بھی گھومیں گی تو یہ طرز اچھا نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ یہ طرز اچھا نہیں ہے اگر آپ کی نیت آوٹنگ کی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے مناسب نہ ہوگا بہت شکریہ جائیں یہ مفتی عویس صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی محمد سجاد صاحب نے گجرات سے پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کھانا کھاتے وقت اور بیت لوگ خلا جاتے وقت ٹوپی پہننے کو ضروری سمجھتے ہیں کیسا شرعان ثابت ہے یا نہیں یہ ٹوپی پہننے کو لازمی سمجھنا یہ بات درست نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی پہنتا ہے تب بھی ٹھیک ہے نہیں پہنتا ہے اس کی بھی گنجائش ہے کوئی رج نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان کو سر کو پر ٹوپی رکھنی چاہیے جی بہتر فقہ نہیں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول لیتا ہے کہ آپ ہر وقت سر مبارک کو اوپر ٹوپی یا ماما رکھا کرتے تھے جی بلکل تو جو کھانے کے دورانیاں ہے تو وہ پیس میں شامل ہے تو اس لیے اگر ٹوپی رکھ لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے یہ اگر ٹوپی رکھ لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اگلا سوال مفتی عویس آپ سے پوچھا ہے فادر نے اپڈاباس سے اور پوچھتے ہیں کہ بھووں کے درمیان بال اگر زیادہ ہوں تو کیا مردوں کے لیے ان کا کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ اگر بال بہت زیادہ ہیں اور چہرہ بدنما لگتا ہے تو اس عیب کی زالے ختم کرنے کے لیے اگر کچھ بال کاٹ دی جائیں اور اس کو عام معمول میں لائے جائے تو اس کی بنجائش ہے صحیح جی شکریہ سوال پوچھا ہے فواد احمد صاحب نے میر پرخواست سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے کو پالتا ہے تو اس بچے کا اس پالنے والے کی جائیدات میں حصہ ہوگا یا نہیں اگر ہوگا تو کتنا ہوگا جی اگر کوئی خونی رشتہ نہیں ہے صرف کسی یتیم بچے کو پال رہے تو اس پالنے کے وجہ سے کوئی طرح کے محصہ نہیں ہوگا البتہ اگر اس کے علاوہ کوئی خونی رشتہ بھی ہے کہ دادہ ہے یا بھائی وغیر اس کے کفالت کر رہے ہیں تو اس خونی رشتے کے وجہ سے طرح کم حصہ ہوگا نہ کہ حزانت اور تربیت کی وجہ سے سیئے جی بہت شکریہ آج کا آخری سوال محتیفی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی خدمت میں اور پوچھا ہے آمینہ نے انڈیا سے پوچھتی ہیں کہ عمرے میں عورت کے چہرے کے پردے کا حکم کیا ہے ہم کس طریقے سے اپنا چہرہ ڈھانکیں اگر چہرے پر کپڑا لگ جائے جب ہم بان لیتے ہیں تو پھر یہ پابندی ہے خواتین کے لئے کہ وہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گے تو یہ ایک الگ چیز ہے اور ایک ہے کہ شریعت نے ہر وقت چاہے عمرہ ہو یا نہ ہو ان پر پردے کا حکم ان کے لئے رکھا ہے کہ چہرہ ان کا کسی کو نظر نہ ہے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں اور یہ دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں حتی اشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حج کی موقع پر کافلے دور ہوتے تھے تو وہ چہرہ کھول لیتی تھی اور جب مردوں کے کافلے قریب آتے تھے تو پھر وہ دوبارہ سے سامنے کپڑا کر لیتی تھی تو کپڑا لٹکانا تاکہ اس سے پردہ ہو جائے یہ تو ضروری ہے حلیقتہ وہ کپڑا جو لٹکا وہ چہرے پر لگنا نہیں چاہیے تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں تو اب اس کا کیا طریقہ ہو تو اس کا عام طریقہ جو رائج ہے کم از کم پاکستان کی حد تک رائج ہے وہ یہ کہ ایک جیسے کیپ ہوتی ہے دھوپ والی اس کے آگے جو ہے وہ ایک برکہ سا یعنی نکاب سا لٹکا با ہوتا ہے تو یہ مل جاتا ہے ہمارے پاکستان میں تو حاجی کیمپ وغیرہ میں آرام سے مل جاتا ہے تو اس کو اگر استعمال کہ جائے تو کیونکہ وہ تھوڑا دور سے لٹکا ہوتا ہے تو پردہ بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں کپڑا بھی نہیں لگتا تو یہ مطلب ایک سیف طریقہ ہے اور بھی خواتین کر سکتی ہیں کیونکہ حج میں رش وہ پرانے دیمانے میں تو یہ تھا کہ دور ہوتے ہیں کافلے قریب ہوتے ہیں اب تو ایسا نہیں یہ ہر وقت رش ہے تو اگر وہ کوئی یعنی اور طریقے سے لٹکا سکیں عام ٹوپی پر لٹکا سکیں کچھ بھی کر سکیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں کام اپنی اپنی جگہ پہ ہو جائیں چہرے پہ کپڑا نہ لگیں ٹھیک اور پردہ بھی ہو صحیح ٹھیک ہے اچھا پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کچھ لگ جائے کپڑا تو اس کا کیا حکم ہے تو ایک لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ چل رہی ہیں تو ہوا سے کپڑا اڑا اور موہ پہ لگا اور ہٹ گیا جی بالکل تو کپڑا لگا نہیں رہا تو اس میں کچھ بھی نہیں ٹھیک ایک ہے کہ لگا اور تھوڑی دیر تک دو چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ ایک گھنٹے سے کم کم کا وہ ہے تو اگر اتنی سی دیر لگا ہے تو پھر آپ کو ایک مٹھی گندم جی اگر اس کا اندازہ کر لیے جائے تو جتنے بھی پیسے بن رہے ہیں جی جتنے بھی بن رہے ہیں تو وہ جتنی دفعہ ہوا ہے اس کا حساب کر کے دے سکتے ہیں صحیح اگر ایک گھنٹے سے زیادہ ہو ایک گھنٹہ تر کا حساب پھر وہاں کے حساب سے ہوگا وہاں کے حساب سے تو وہ اس سال غالباً نو سو کچھ بن رہا تھا ٹھیک یعنی سستے سے سستہ جو تھا وہ نو سو بن رہا تھا تو وہ ہوگا اور اگر بارہ گھنٹے ہو گئے جی جو کہ عام طور پر نہیں ہوں گے کیونکہ تو نہیں سوتا کوئی سونے میں عام طور پر ہوتا ہے سونے میں یعنی تھوڑا سا اوپر لٹکایا تھا وہ گر گیا اور سوتے سوتے پر کئی گھنٹے گزر گئے جی بالکل اس طرح ہو سکتا ہے لیکن بارہ گھنٹے کوئی نہیں سوتا تو اس وجہ سے عام طور پر یہ صورت پیش نہیں آتی لیکن اگر کسی کے ایسی بھی صورت ہو جائے تو اس صورت میں پھر اس کے جو ہے وہ پورا دم یا ایک بکری ان کو صدقہ کرنی ہوگی ٹھیک ہے اور وہ دم جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ہی دینا ہوتا صحیح تو مختلف اس کی شکلیں ہوں گی تو جس طرح کی شکل اس پر عمل کر لیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ناظرین مکرم آج کے جو ہمارے سوالات تھے ہم نے پرورام میں شامل کیے اور انشاءاللہ کل بھی دوبارہ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے اپنے نئے سوالات لے کر اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ ہمارے پیج کو لائک کیجئے اور آپ کا جو سوالات کے شامل کرنے کا پروسس ہے وہ بڑا آسان ہے وہ یہ کہ آپ جو ٹرانسمیشن چل رہے ہوتے ہیں اس کے کمنٹ بار میں آپ نے اپنا نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اپنا سوال منشن کرنا ہے انشاءاللہ ہم ان تمام تر سوالات کو یا کہ جا کر کے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بناتے رہیں گے کل تک کے لیے میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ